پہلے تو جنرل مزرمل آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ کا جو دائے بھی بادشاہ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا کمپلیکس کتنا مشکل اور کتنا پاکستان کے لیے فائدہ دینے والا پروجیکٹ ہے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور پھر اندر تینل بھی دکھائی اور مجھے اتنا بھی اندازہ تھا کہ تینل کی اتنی بڑی جس میں سے پانی گزرے گا وہ اس کا سائز کرتا ہے تو پاکستانی ورکرز یہاں ہیں اور جو کہ ہمارے چائنیز اور جو باہر سے آئے ہوئے اور ترکی سے بھی ہیں کنسلٹنٹس بھی جو ہیں میں سب کو آج پہلے تو خوشاندیت کہتا ہوں اور اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں آپ سب کو راج تحسین پیش کرتا ہوں مشکل کام ہیں جو میں دیکھا ہے اندر تینل کے اندر کام کرنا کافی حوصلہ چاہیے اور آپ آپ سب کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا سستی اور ساہ بجلی اس پروجیکٹ سے جو ہمارے ملک کو ملے گی ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہمارے لوگوں کو اگر یہ سستی بجلی ملتی تو ایک عوام کے لیے بھی آسانی تھی مہنگی بجلی ہر طرح مہنگائی لے کے آتی ہے اور اگر سستی بجلی وہ جو ہماری شروع میں تربیلہ اور ننگلہ ڈیم کی وجہ سے ملی تھی پاکستان کو تو ہماری انڈسٹری جو آج سے پچاس سال بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بجلی بڑی سستی تھی تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک پر ملے گی اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا مہنگائی بھی کام ہوگی لیکن آگے جا کے مہنگائی کام ہوگی لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا اور انشاءاللہ جو ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہماری ملک پر دولت کا اضافہ ہوگا وہ ہوگا جب انڈسٹلائزیشن ہوگی انڈسٹلائزیشن تب ہوگی جب بجلی سستی ہوگی اور پھر آپ سب کو آج اس مشکل کام پہ ہوگی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جن کنڈیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں اور ہماری قوم کے دعائیں آپ کے ساتھ شکریہ